بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایران کے نیوکلئر دھماکے کرنے کی بازگشت سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے اور یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ اس وقت ایران نے نیوکلئر بم دھماکے کر دی ایران کے علاقے کے اندر زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اور اس زلزلے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک توفان آ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ زلزلہ آیا کہاں سے ہے اور اس زلزلے کا مرکز کہاں پر ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں کیا واقعی ان کے اندر کوئی حقیقت ہے اور کیا واقعی ایران نے آج ایٹمی دھماکے کر لیے ہیں یہ ہے آج کی سب سے بڑی سٹوری جو اس وقت چل رہی ہے اگر واقعی بات ایسی ہے تو یہ معاملہ سعودی عرب متحدہ عرب امرات قطر اور بہرین کے اندر کیسے محسوس کیا جا رہا ہے وہاں سے لوگ کیا بتا رہے ہیں اور اس وقت اسرائیلی میڈیا سمیت دیگر میڈیا جن کا ایران کے ساتھ کنسرن ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں یہ ہماری ویڈیو میں آج ڈسکس ہوگا آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل نے جو بجٹ اپروف کیا ہے آخری مہینے کے اندر جس کا مقصد صرف اور صرف ایران پر حملہ کرنا تھا اس کی جہوری تنصیبات کو تباہ کرنا تھا کیا وہ واقعی ان تیاریوں کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا کیا ان کے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جس کی بنیاد پر وہ ایران کو دھمکی دے رہے تھے وہ ساری صورتحال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے چاہی کے اندر کیے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا کیا آج بھی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس میں یہی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اور وہاں پر اسرائیل کے وزیر آزم نفتالی بینٹ نے بھی خطاب کیا تھا اور اس نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات کیا تھی کہ ایران اگر ایٹمی نیوکلئر پلان بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس پر حملہ کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ نے انٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی تھی وہاں پر بھی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور یہ کہا گیا تھا ایک ہی چیز پر اتفاق کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کو جہوری پروگرام مکمل نہیں کرنے دیا جائے گا اور اگر ایران کوئی ایسی کوشش کرے گا تو اس کی ان سائٹس کو بلکل جس طرح لیبیا کے اندر عراق کے اندر شام کے اندر ہوا ہے وہی انجام ایران کا بھی کیا جائے گا اور ان کو ہم سب آگے بڑھنے نہیں دیں گے لیکن آج معمول کی یہ خبر نے کچھ غیر معمولی سوالات پیدا کر دیئے ہیں اور غیر معمولی دعوے سامنے آ رہے ہیں ناظرین اکرام ایران کا علاقہ ہے بندر عباس وہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سکس پوائنٹ تھری ریکارڈ کی گئی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو زلزلہ ایران کے اندر آیا ہے یہ نہ صرف ایران کے اندر آیا ہے بلکہ اس وقت پورے کے پورے جو خلیجی ممالک ہیں جو مشرق وستہ کے اندر ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے ان ممالک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ابودابی دبائی قطر بہرین اور سعودی عرب کے اندر بھی تقریباً اسی قسم کے یا اسی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اب یہاں تک تو خبر ہے صرف اور صرف زلزلہ آنے کی یا اس کے جھٹکے لگنے کی جو مختلف علاقوں میں محسوس کیا گیا ہیں ناظرین اکرام میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ ابھی تک یہ کہنا کہ یہ زلزلہ آیا کہاں سے ہے یہ بنیادی سوال ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت ساری ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ گاڑیاں کس طریقے سے گویا کے اچھل کود رہی ہیں جھول رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ زلزلے اس علاقے میں پہلے بھی آتے رہتے ہیں اور جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن آج جس طرح سے وہاں یہ شدت محسوس کی گئی ہے ماضی کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا پھر جو پہاڑوں کے منظر وہ شیئر کر رہے ہیں جس طرح سے وہاں سے گرد و غبار اٹھ رہی ہے اور وہ پہاڑ جو راک کے اندر تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہ جنابِ علی ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے کیا کہیں واقعی ایران نے کوئی ایٹمی دھماکے تو نہیں کر دیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے انیس سو اٹھانوے کے اندر بلوچستان کے علاقے چاہی کے اندر ایٹمی دھماکے کیے تھے اگر آپ آج بھی وہاں جا کر دیکھیں تو چاہی کے پہاڑوں کے اندر جو ٹیسٹ کیا گیا تھا جو تجربہ کیا گیا تھا اس کی بنیار پر چاہی کے جو پہاڑ تھے وہ بالکل راک بن گئتے اور پھر اس کے بعد وہ مٹی کا دھیر ثابت ہوئے آج بھی کسی طرح کی ویڈیوز ہیں اب اگر تو صرف ویڈیوز ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ یہ کچھ وائرل ویڈیوز ہیں یا کچھ ایسے دعوے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں یا اس علاقے کو جانتے ہیں یا ایران کے اندر ان کی کچھ ایکسپرٹیز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معمول کا زلزلہ نہیں ہے اب چونکہ اس وقت تک کوئی انٹرنیشنل کلیم نہیں آیا نہ ہی ایران نے کیا ہے تو یہ ان لوگوں کی بنیاد پر ہی ہے جو وہاں سے بات کر رہے ہیں جو وہاں سے لکھ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خدشہ یہ ہے کہ ایران نے آج اس علاقے کے اندر یعنی یہ جو بندر عباس کا علاقہ ہے وہاں پر انڈر گراؤنڈ نیوکلئر ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو آج کے زلزلے کو معمولی زلزلہ نہ سمجھا جائے جس کی وجہ سے اب جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر بھی اس زلزلے کے بعد تھوڑا سا خوف ہے کہ کیا صرف یہ زلزلہ تھا یا پھر یہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور حقائق کیا ہیں لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایران نہیں آیا ایران نے بھی کوئی کلیم نہیں کیا اس کی تصدیق ہونا باقی ہے ویانہ میں بھی اس پر ٹاکس ہونی ہے اور امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یعنی ایران کے پاس ٹاکس کے اندر واپس آنے کا وقت کم بچا ہے کیونکہ ایران ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جب تک ہم سے پبندیاں نہیں اٹھائیں گے سے بات نہیں کریں گے اور ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کے بعد تو پہلا امکان ہی یہ تھا اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سائٹس کا بھی وزٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کریں گے اور یہ وہ سائٹس ہیں جن کو اسرائیل نے پچھلے مہینے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسرائیل کی یہ کوشش ناکام رہی تھی نیتن یاہو کے بعد نفتالی بینٹ جو کٹر یہودی ہیں پھر لیپرڈ وغیرہ کی حکومت آ گئی ہے جو کہ کٹر یہودی ہیں تو وہ نیوکلئر پروگرام پر بار بار بیان دے چکے ہیں کہ ہم ایران کے نیوکلئر پروگرام پر حملے کریں گے اسے مکمل نہیں کرنے دیں گے اور ہر سمت سے اسے برباد کریں گے وہ تیاری کرنے سے ہی پہلے ہی یہ معاملہ پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں بقیدہ جو بجٹ اپروف کیا ہے اور جو بجٹ دیا ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے اسرائیل جو تیاری کر رہا ہے اور وہ تیاری یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر گھس کے ان سائٹس اور نیوکلئر انسٹال میٹس کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹ کے حوالے سے فوج کی تیاری کروا رہا ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ نے بھی اپروف دے دیا ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آخری مہینے میں صرف اور صرف ائر سٹرائکس کرنے کے لیے اور حملے کرنے کے لیے تقریباً ڈیڑھ ارب ڈالر کا بجٹ ایران کے خلاف اسرائیل نے اپروف کیا ہے یہ دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایران کے اندر اٹیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اس معایدے سے کتنا ڈرہا ہوا ہے اس بجٹ کی منظوری میں انہیں نئے ائرکرافٹ چاہیئے جو انٹیلیجنس گیدرنگ ڈرونز ہیں وہ اسرائیلی فوج کو چاہیئے اور جتنے ایکوپمنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ان کو چاہیئے تو آج کا جو دعویٰ سامنے آرہا ہے اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹ کرے گا وہ خلیجی ممالک کے بعد اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ تو ابراہیم اکرڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا صرف ایران سے بچنے کے لیے مگر اگر واقعی ایران نے یہ سب کچھ کر دیا ہے تو پھر یقین مانیے اسرائیل کی خیر نہیں ہے